اس مووی میں میں کلر کو کسٹمائز کرنے کے بعد ویورس ایمیجز میں کولنگ اینڈ وارمنگ ایفیکٹ کو کریٹ کروں گا ویورس اس ایکسرسائز کو کرنے سے پہلے میں ان دونوں کونسپٹ کو کلیر کروانا ضروری سمجھتا ہوں سو ایسا کرنے کے لیے ویورس میں نے ایک ایمیج کلر تیمپریچر شارٹ ڈوٹ جے پی جی کے ایمیج کو سلیٹ کر لیا ہے اور اسے سلیٹ کرنے کے بعد ویورس میں فل اسکرین ویو میں دیکھنے کے لیے ایٹوپی بریج میں سپیس بار کی پریز کرتا ہوں سو ویورس اس وقت ایمیج جو ہے وہ فل اسکرین ویو میں بیسیکلی ویورس یہاں پر دو ڈیفرینٹ ایگزیمپلز موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس اپر سائیڈ جو یہ ایمیج ہے اور اس کی جو کلر ٹون ہے ویورس یہ کافی کول ہے definitely ویورس یہ جو ایمیج ہے وہ کیپچر کی گئی ہے early in the morning اور اس وقت جو نیشر کا کمپلیٹ کلر ٹون ہوتا ہے ویورس وہ ڈیفرینٹ ہوتا ہے similarly ویورس right here یہ جو ایمیج ہے ویورس یہ کیپچر کی گئی ہے end of the day میں definitely ویورس اس وقت جو کلر ٹون ہے users اس کلر ٹون کو وارم ایفیکٹ کہتے ہیں اور ان دونوں کلر ٹون کا جو ویورس نیوٹرل پوائنٹ ہے right here آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس بیسیکلی کولنگ این وارمنگ کلر ٹون کا جو ہے وہ نیوٹرل پوائنٹ ہے ویورس ان دونوں کونسپٹ کو کلیر کروانے کے بعد اب پریکٹیکل ایکسرسائز کی جانب میں جاؤں گا اور ویورس اپنی کی بورڈ سے میں اسکیپ کا بٹن پریس کروں گا and then return to the adobe bridge ویورس میں اس ایمیج کو سیلٹ کرتا ہوں اور اسے کیمرا رو میں اوپین کرنے کے لئے میں یہاں پر کلک کروں گا ویورس ایٹاو بی کیمرا رو کا فول سکرین ویو میں ایکسپین کرنے کے لئے ویورس میں اس ٹوگل بٹن پر کلک کروں گا اور یہاں پر اب ویورس میں کلر ایفیکٹس کو کریٹ کرنے والا ہوں ویورس وارم این کولنگ ایفیکٹس کو کریٹ کرنے کے لئے رائٹ ہیر میں وائٹ بیلنس ٹول کے استعمال کروں گا اپر سائیڈ ویورس جو ہمارے پاس ٹول باہر ہے لیفٹ سائیڈ تھے تھرڈ ٹول ہمارے پاس وائٹ بیلنس ٹول کا ہے میں اسے سلیکٹ کرتا ہوں ویورس آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت جو ہمارے پاس ماؤس پوائنٹر ہے وہ ایک سپیسیفک آئیکن میں کنورٹ ہو چکا ہے ویچ اس کالڈ ویورس آئی ڈراؤپر ٹو ویورس میں یہاں پر آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وائٹ کلر بیلنس ٹول کی مدد سے بیسیکلی ہم ایمیج میں دو ہی ایفیکٹس کو یوز کرتے ہیں یا تو ویورس مجھے کوئی کولنگ ایفیکٹ کریٹ کرنا ہو یا پھر ویورس مجھے کوئی وارم ایفیکٹ کرنا ہو اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ویورس کے آپ اس آئی ڈراؤپر ٹول کو کس جگہ پر کلک کرتے ہیں اور اس جگہ پر کلک کرنے کے بعد ایمیج میں کس طرح کا ایفیکٹ کریٹ ہوتا ہے ہیئر ویورس میں ایک وارم ایفیکٹ کریٹ کرنے والا ہوں اور میرا یہ خیال ہے کہ ویورس چونکہ یہ کمپلیٹ کیمرہ جو ہے وہ بلیک ہے اگر میں رائٹ ہیئر کلک کروں جس میں اپنے لیفٹ ماؤس کلک کو ون ٹیم رائٹ ہیئر پریس کروں گا اور جیسے ہی ویورس میں در پر کلک کروں گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس ایمیج کا کمپلیٹ انوائیڈمنٹ چینج ہو جائے گا ویورس آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت جو ہمارے پاس کلر ایفیکٹ ہے وہ وارم ایفیکٹ ہے بیفور پریویو کرنے کے لیے ویورس میں اپنے کی بورڈ سے ٹیپ کروں گا پی اس وقت جو ویورس آپ ایمیج کی کنڈیشن دیکھ رہے ہیں یہ آریجنل ایمیج ہے اگین پی پریس کروں گا ویورس تو یہ وہ کنڈیشن ہے جو میں نے موڈیفیکیشن کی سیم ویورس یہی سیٹنگ رائٹ ہیئر بیسک کے پینل میں موجود ویورس میں وائٹ بیلنس کے کنٹرول کو موڈیفائی کرنے کے بعد بھی کر سکتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں ویورس رائٹ ہیر ہمارے پاس وائٹ بیلنس میں ایک ڈراب ڈاؤن منیو ہے اور ویورس میں رائٹ ہیر کلک کرتا ہوں ایس شوٹ کے اس اوپشن کو سلیٹ کروں تو ویورس اس وقت جو ایمیج کا ویو دیکھ سکتے ہیں یہ آریجنل ایمیج ہے دن ویورس کسٹم کے اوپشن پر سلیٹ کروں تو یہ ویورس ہمارے ایمیج کی موڈیفیکیشن بیو ہے بیسیکلی ویورس جو میں نے وائٹ بیلنس ٹول کا استعمال کیا تو ہوا کیا ویورس وائٹ بیلنس ٹول کے استعمال سے بیسیکلی آٹومیٹیکلی ویورس ٹیمپریچر اور یہ ٹینٹ کا آپشن ویورس جو ہے وہ موڈیفائی ہوتا ہے آپ ڈیریکلی ٹیمپریچر اور ٹینٹ کے اس سلائیڈر کو بھی ایڈجز کر سکتے ہیں ویورس اس ایمیج میں اگر میں مزید وارم ایفیٹ کرگیٹ کرنا چاہوں تو پھر اس سلائیڈر کو ویورس میں رائٹ سائیڈ ڈریکل کروں گا ویورس ایسا کرنے سے اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس ایمیج میں بہت زالہ جو ہے وہ وارم ایفیٹ کرگیٹ ہو چکا ہے سیملیرلی ویورس میں اگر اسے لیفٹ سائیڈ کروں تو اب ویورس ایمیج میں کول ایفیٹ کرگیٹ ہو چکا ہے ویورس نیوٹرل کرنے کے لیے میں یہاں پر رائٹ ہیر ڈبل کلک کروں گا ویورس تھوڑا سا مزید اسے رائٹ سا ڈریکل کرتا ہوں سیملیرلی ویورس اس ایمیج کو مزید موڈیفائی کرنے کے لیے میں تینٹ کے سلائیڈر کا بھی استعمال کروں گا تھوڑا سا گرینش ایفیٹ کرگیٹ کرنے کے لیے ویورس ایمیج میں میں سلائیڈر کو لیف سایڈ ڈریکل کروں گا اور ویورس اگر میں اس سلائیڈر کو رائٹ سایڈ ڈریکل کروں تو لائک ویورس مجندہ ایفیٹ جو ہے وہ ایمیج میں کرگیٹ ہوگا ویورس میں اسے نارمل پلیس میں ایجزز کرتا ہوں اوکی ویورس کسی بھی ایمیج میں ویورس وارم این کولنگ ایفیٹ کرنے کے لیے آپ ٹیمپریچر اور ٹیٹ ان دونوں سلائیڈر کو ڈریکل استعمال کر سکتے ہیں لیکن مزید آپ ایمیج کی انہیسمنٹ کو انکریز کرنا چاہے تو پھر ویورس آپ ایکسپوزر کانٹراس یا پھر ان آپشن کو استعمال کرنے کے باد بھی ٹیمپریچر اور ٹین کمانڈ کو یوز کر کے ویورس ایمیج کی انہیسمنٹ کو مزید موڈیفائی کر سکتے ہیں مثال کی طور پہ ویورس میں ہائیلائٹ کیونکہ میں چاہتا ہوں ویورس کے ایمیج میں وہ جو برائیٹ پات ہیں ویورس ان کو میں مزید موڈیفائی کروں سو میں ہائیلائٹ کیس سلائیڈر کا استعمال کروں گا سو ویورس میں یہاں پر کلک کرنے کے بعد اسے تھوڑ اسا left سائیڈ drag کرتا ہوں اوکی ویورس اسی طریقے سے ویورس میں ایکسپوزر کے سلائیڈر کو تھوڑ اسا رائٹ سائیڈ drag کروں گا اب ویورس میں here ان سلائیڈر کا استعمال کروں گا temperature کو use کرنے کے بعد ویورس میں تھوڑ اصا cooling effect کے لئے slider کو left side drag کرتا ہوں اور ویورس tint command کو use کرنے کے لئے ویورس میں slider کو مجند effect کرتے ہیں اور اسے drag کرتے ہیں ویورس right ساری ویورس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ option کے استعمال سے میں اپنے image کی جو color tune تھی وہ completely ویورس change کر دی ہیں preview کرنے کے لئے ویورس میں p کا button press کروں گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں ویورس یہ image ہے یہ original condition میں then اب یہ image ویورس modify ہونے کے بعد ان تمام changes کو ویورس apply کرنے کے بعد اگر میں done کے button میں کا ایک نیا version Adobe bridge میں آپ کو نظر آئے گا ویورس میں تمام changes کو فیلحال تو save نہیں کرنا چھواتا لہذا ویورس میں cancel کے button پر click کرتا ہوں اور Adobe bridge return آتا ہوں so ویورس next movie میں مزید ہم Adobe camera raw کے essential option کو discuss کریں کریں